بسم اللہ الرحمن الرحیم سمارٹ الیکٹرونی سسٹم کی جانب سے میں ہوں موسن تور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ہر سیزر میں ہیٹر کا سٹاک آتا ہے اس دفعہ بھی ہمارے پاس یہ ڈسپلی لگ چکا ہے ہیٹر کا یہ میں ابھی آپ کو جو ریویو کروا رہا ہوں یہ ہماری اسلامباد کا جو ڈسپلی ہے یہ دیکھیں ابھی فیلال تو چاند ایک پیس ہم نے لائے ہیں ویسے تو ہمارے سٹور میں مال فل ہو گیا ہوا ہے لیکن ہے کہ ہم نے ابھی فیلال گرمی ہے دیکھیں ہمارے پاس ابھی ایسی بھی پڑا ہوا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس ایک سائٹ پہ ہم نے ہیٹر کا بھی لگا لیئے کیونکہ کسپنر کی ڈیمانڈ آتی تھی تو اس لیے ہم نے ابھی ہیٹر کا کچھ سٹاک جو ڈسپلی پہ لگا لیا ہے ابھی فل ڈسپلی نہیں لگایا تو ویڈیو بننے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو جو میں دکھا دوں کہ ہمارے پاس جو ہیٹر کا ورائیٹی ہے وہ آگ ہی ہوئی ہے تو آج ہم میرے پاس میرے ساتھ ہیں بلال بھائی بلال بھائی سے ہم آپ تفصیلنا بات کریں گے السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ایک اور ویڈیو کے ساتھ جی بھائی اچھا بلال بھی یہ بتائیں کہ جو ہمارے پاس ہیٹر ہے ہم نے پہلے بھی ویڈیو اس میں بنائی ہوئی ہے تو آج ہم ہم کو کسپن بتائیں کہ ہم سب سے پہلے کسپن کو بتائیں کہ ہم اس ٹیم کون سی برانچ میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہیٹر کی جو ریو ہے وہ کسپن کو بتائیں ساری چیزیں گائیڈ کریں بھائی ویسے تو ابھی ہمارے پاس کنٹینر آ چکا ہے ہیٹر آ چکے ہیں تو اس میں ہمارے ہم نے شاپ پہ چند ایک پیس لگائے ہیں کیونکہ ابھی سیزن سٹارٹ ہوئے ہیں تو ہم نے نارمالی ڈسپلی آپ کے لئے لگائے ہیں آپ کی انفرمیشن کے لئے ویڈیو بنائی ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ 1.7 سے لے کے 5.8 تک فل جو بڑا سائز ہوتا ہے حال وغیرہ کے لئے اس میں ہیٹر ہمارے پاس آ چکے ہیں تو یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں چیک کروائیں گے تو ویڈیو آنڈ تک دیکھئے گا اچھا میں بتاتا چلوں کہ اس ٹیم میں جو ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں اسلامباد میں جو ہماری برانچ ہے ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں باقی لاہور میں ہمارے دو ڈسپلے ہیں ملتان میں ہے گجرہ والا میں ہے ہر جگہ پہ ہے باقی کسی سیٹی میں اگر چاہیے ہو جہاں پہ ہمارا ڈسپلے نہیں ہے تو وہاں پہ کسٹمر آن لائن پیمنٹ کر کے بھی آرڈر کر سکتا ہے تو آج ہم آپ بلال بی سے پوچھیں گے بلال بی سب سے پہلے بتائیں کہ یہ ہیٹر جو ہے زیاری بات ہے کچھ کسٹمر ابھی ویڈیو یہ جو ہے جو نیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ہیٹر جو ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے کتنے وارکا ہے کتنی گیس لیتا ہے ساری چیزیں کسٹمر سے شیئر کر رہے ہیں بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مطلب سٹینڈرڈ روم کے لیے ہوتا ہے جتنے مارے روم کا سائز ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے ایک منٹ بلال بی جو ہیں وہ ابھی نیو یہ چیز دیکھ رہے ہیں باقی ہم تو آلمزہ بارہ سال سے کر رہے ہیں کچھ کسٹمر ہمارے پرانے بھی ہیں جو پرانے بھی دیکھ رہے ہوں گے زیاری بات ہے جو انہوں نے پہلے پرچیز کیا انہوں نے تو اس چیز کا علم ہوگا تو سب سے پہلے جو نیو کسٹمر میں بتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس سب سے چھوٹے والا ہیٹر ہے 1.7 اب اس کی پرائز جو رینج ہمارے پاس ہے وہ ساڑھے سات ہزار سے لے کے دس ہزار تک اب کسٹمر بولے گا کہ بھئی یہ سات آٹھ ہزار پر میں اسی ہیٹر سمجھ نہیں آتا بھئی یہ ہوتے ہیں جیپنیز ہیٹر اگر آپ برینڈ نیو لینا چاہیں تو برینڈ نیو جو ہے اس کی قیمت ہے وہ پہنٹالی سے پچاس ہزار اس کی جو سپیشل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ فل آٹومیٹرک اس میں سینسر ہوتے ہیں اس کا کوئی بھی جو پارٹ ہے وہ گرم نہیں ہوتا سب سے بہترین یہ ہیٹر ہوتا ہے ٹامپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں چوائر لاغ لگا سکتے ہیں سب سے بہترین اس کا یہ ہوتا ہے بچوں کی سیفٹی کے لیے بہترین چیز ہے اس میں اکسیزن سینسر دیا ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس 2.4 کی ورائیٹی آجاتی ہے اس کا ہمارے پاس جو ریٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے نو ہزار سے شروع ہوتا ہے تیرہ سے چودہ ہزار تا جاتا ہے اب یہ بھی 2.4 ہے یہ بھی 2.4 ہے اب اس میں موڈل کا ڈیفرنس ہے وہ تھوڑا پرانا موڈل ہے یہ لیٹس موڈل ہے اس کے بعد اگر گلاس والے پیس چاہیے تو گلاس والے پیس بھی مارے پاس وہ اوپر پڑا ہوا ہے یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹس پینل بھی مارے پا پڑے ہیں اب اس کے بعد 2.4 کے بعد پھر آ جاتے ہیں 3.5 سائز تو 3.5 سائز جو ہے وہ یہ روم کپیسٹی ہوتا ہی ہے جو 3.5 ہے تقریباً آپ کا چودہ بھائی بائیس چودہ بھائی پچیس روم کے لیے ٹھیک سائز ہوتا ہے 2.4 جو ہے یہ بارہ بھائی سولہ کے لیے ہوتا ہے 1.7 جو ہے وہ تکمہ بارہ بھائی بارہ داس بھائی بارہ کے لیے ٹھیک ہوتا سائز ابھی میں ہم نے ریویو دینے جا رہے ہیں وہ ہم 2.4 ہیٹرک کے ابھی میں اٹھایا ہے تو بلال بھائی سے ہم بات کریں گے تفسیرین کو بتا دیکھ کتنے وارڈ لیتا ہے گیس کی سیونگ کتنی ہے چلے گا کیسے اور یہ وان ٹین ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز لگے گی یہ ساری چیزیں کس میں شیئر کریں جی بھائی بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ جیپنیز جو ہے وہ جپان میں جو ہے ہماری وارڈ جو ہے وہ وان ٹین ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی جپان سے ہمارے پاس آتے ہیں کنٹینر میں تو یہ ہمارا جو ہے لاشٹ ویک میں یہ کنٹینر آ چکا ہے ہیٹر کا تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وان ٹین وارڈ پہ چلتا ہے اگر آپ اسے پاکستان میں ہماری ٹو 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 ٹی وارڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ اسے ڈریک پاندرہ سے بیس وارڈ ہوتا ہے تو ہمارا ایک انرجی سیور ہوتا ہے وہ تقریباً ساٹھ وارڈ کا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بلکل سمارٹ ہیٹر ہے جس میں آپ مطلب ایکو موڈ ہوتا ہے اس میں آپ ایکسرا انرجی سیور گیس اور بجلی دونوں کی بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ بجلی سے اس کا پاور آن ہوتا بلو ران ہوتا ہے اور ہیٹنگ جو ہے وہ بیسکلی گیس سے ہوتی ہے تو اس میں آپ نیچرل گیس پہ یوز کر سکتے ہیں جن گروں میں لپی جی یا نیچرل گیس نہیں ہے تو اس میں آپ سلنڈر واری گیس لپی جی نام ہے اس کا وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ سلنڈر کے اوپر ریگولیٹر ٹائپ جو ہوتا ہے پریشر کے لیے تو وہ آپ لگا کہ اسے یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ پریشر کم کھولنا ہوگا اس کے بعد اسے ہیٹر کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ کہ آپ رات کو بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا ہمارے پاس دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس یہ ابھی آپ کے سامنے یہ ہمارے پاس ہماری ہر برانچ کے اوپر آپ سیزن سٹارٹ ہوگا ہماری ہر برانچ کے اوپر آپ کم سے کم آپ اسی سے نوے پیس ڈسپلے پر نظر آئے گا تو باقی مارے پاس store میں بڑے ہوتے ہیں ہر برانچ میں مارے جتنی برانچ چیز اسی سے نوے پیس آپ کو کلر بھی سکتے ہیں جس میں آتا ہے وائٹ آتا ہے آو وائٹ کلر آتا ہے سلور آتا ہے براؤن آتا ہے گرینش ٹائپ آتا ہے اور ایک تھوڑا سا یہ بھی ہے گری بھی ہے اور گرین بھی شیئر اس میں ہے تو آپ یہ چک کر سکتے ہیں ہمارے پر اس میں کافی ورائیٹی ہوتی ہے تو ہماری جتنی بھی برانچ سب ہیٹر لے تاکہ آپ اس کی پرفارمنس کے پس چلے انشاءاللہ آپ یہ چیز بیسٹ لگے گی اور دوبارہ بھی آپ اپنے رشدار ہیں آپ ان کو رکمنٹ کریں گے انشاءاللہ جو ہمارے پاس جو پرانا کسٹمر ہے انشاءاللہ وہ بہترین رویو دیتا ہے بہترین چیز ہے آپ ہمارے پاس کچھ کسٹمر کی نیچے ہوتے بھئی یہ جیپان چیز ہے اس کی چیز ملتی نہیں بھئی دیکھیں ہمارا کام ہی یہ ہیٹر مانگوانا تو ہمارے پاس اس کا بیک اپ بھی سارا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس ہر چیز مل دے گی آپ کو بلور مل 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 آگیا تو اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تو ہم ہی سرویس بھی کرتے ہمارے پاس ٹیکنیشن ہوتے ہیں تو ہم سرویس بھی جو بھی چیز میں پارٹ ڈلنا ہے تو بھی ہم ڈال دیتے ہیں بلکل مناسب قیمت کے اوپر تو آپ انشاءاللہ ہماری جتنی بھی سمارٹ الیکٹرونی سسٹم کی برانچ ہے وہ پہ ویزر کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین نیز کی جو ہے نا ورائٹی ملے گی تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو یار لائک کر دو کمنٹ کرو شیئر کرو اور چینلل کو ضرور سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی نیکسٹ ہماری جو پروڈکٹ آتی ہے اس کی نوڈفکیشن آپ تک جلد پہنس سکے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ جب بہی تو آپ کو بتاتا چلو کہ نیچے ڈسکرپشن میں جتنی شاپ ہیں جو شاپ وغیرہ ایڈرس جتنے بھی ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوگا تو آپ جا کے آن لائن بکنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں ورڈسیپ نمبر دیا ہوں گے آپ جا کے آن لائن بکنگ کروا سکتے ہیں نمبر بلہ 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 نمبر ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ پیس